رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی ویفقہ قودی اس وقت میں نے حضرت زعفر صعیدی نے حضرت امام ابونی و حضرت پوچھا کہ پتلاف فاہم کر سکاتے ہیں حضرت علی نے پوچھا کہ پتلایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت بثری سے پوچھا کہ پوچھی میں بیٹھ کے آواز کہا رہا ہوں آؤ ہم تمہارے انتہا لے گے جاؤ مجھد مسترہ میں گئے دیکھا بہت سلوک پوچھی لگا بیٹھے گئے کہا تمہوں کو کس نے اعزاد دیا آواز کہنے کی اپنے جدی کہا سکتا ہے آوازین سے کہا سکتا ہے جو چاہ بیار کروں گرہ، گرہ تو غیر واقعات، کئی کوئی بولنے شکتا ہے بعض کو اس کو پسند کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نکل کیا ہے بعض بڑے بڑی کو نکل کیا اس واقعی کو، اکسیر والے میں ہی ندیر بڑی۔ کس نے تم کو وعد کرنے کی اجازت دیا ہم تمہارا امتحان دے گئے سب کو کہا دیکھا حضرت حضرت بسری کو بلایا کہ ہمیں تمہارا امتحان دوں خاص طور چونتے گا کھا دیجی انہوں نے بیٹا تخلوب کھا دیجئے مواللیم بھی ہوئی سے متعلیم بھی ہوئی سے گئے کامیل دردے کا مواللیم اور کامیل دردے کا متعلیم تب پہنچتا ہے دونوں طرف تھی استعداد ہے تیر تب پہنچتا ہے یہ نہیں کہ کامیل ہو میں استعداد نہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ اللہ صلاحیت استعداد ایک ہی شرکیہ دعا میں جاتے ہیں ایک نہیں ہوتا جہاں کے رہا رہتا ہے ایک ہی خانقام میں دیس آدمی رہتے ہیں جو جہاں رہتا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے بہرحال حسن بسری نے بلایا پوچھا ہے آپ لوگ کس نہیں واضح ہم اب انتہان لے گئے انہوں نے کہا لیجئے انتہان جہاں بتا ہے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے بہتر چیز ورح ہے ہے نہیں ہوتا ہے ہے نہیں ہوتا ہے بہتر چیز ورح ہے نہ گھر ہے نہ دوار ہے نہ جادات ہے نہ کپڑہ ہے ورح قلب کی شفت ہے ورح قلب کی شفت ہے پارسائی پاکیز کی قلب میں ہوگی ہے ماتے قلب میں اگر بڑا ہے تو دنیا کی سب سے بہتر چیز اس کو حادث ہے پھر پوچھا بتلا ہے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے پر مہتما دیکھیں کتا سمجھے ہوئے تھے طریقوں ساتھ چیز کہا اب جاؤاس کو اثر کس فام بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ فام عطا فرمائے ہم سب لوگ دین کی فام حضرت امام جعفر نے یہ پوچھا ہے کہ فام تجھے کہتے ہیں اس میں آپ سب سے کیا ہے مذیر bisa اور مذیر اور مفید چیز میں فرق کرے مذیر اور مفید چیز میں فرق کرے کہہ یہ سکتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں suggests کو گائے کو کبھی دیکھا گوش ڈش کھاتے ہوئے involve ہمیں گلد دوں گلد۔ فهم یہ بات ہے۔ یہ تو جانء ایسا تک رمال پڑھنا چاہئے کہ کوئے میں کوئی گر رہا ہے اُس کو اٹھا رہا ہے نگارنا چاہئے حضرت حانیمی عبداللہ نے دوہر کے سنت پڑھ رہے تھے اتنے میں آواد آئی کہ باجی جی کوٹھے سے گر گئی یا سیری سے گر گئی بہت قصہ عفاقی سنا ہمارے حضرت محضر شاہدلہ سے بہت مردوں اسی پر سناتے تھے حضرت حانیمی نیت توڑ دیا روانہ فرماتے تھے کہ اگر غد ناقش شیخ ہوتا تو کبھی بھی نیت نہ توڑ دیا مولیدین سب موجود ہیں مولیدین کی ڈر سے وہ کبھی نیت نہیں توڑ دیا جی لوگ کہیں گے کہ بیوی کے لیے نیت توڑ دیا حضرت سمجھا کہ میری نماز کے اللہ کو حاجت دیں اور خدمت کے میری بیوی کو حاجت ہے اب وہ کس کا ہار پر ٹوٹ گیا گئی ہے کون اس کو اٹھائے گا کون اٹھائے گا اس میں بھی تو ہے فرماتے تھے یہی ضرور فرماتے تھے دوسرا اب تین رہتا ہے تو کبھی نے توڑ دیا یہ حضرت کہتا ہے وہ سنت اب وہ والیم ان بیوی کو اٹھانا والیم تھا بیوی کی قبر گیری یہ کہیں بہتا ہے سنا مجھا اولا او غیر اولا میں تمہید کرنا ہے یہ ہے خواہ حضرت جعفر صالح نے پرنا ہے اولا او غیر اولا میں کلوں بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدم میں اشراق بہتا تھا ذکر شکل کر رہے تھے ایک صاحب قرآن لے لے کے چلے جنگل کی طرف کسی نے بتا ہے کہ دیکھو صبر تو ذکر کر رہا ہے صحابہ میں بھی نمی لوگ ہوتے ہیں تبہی چیز تو تبدیل آتی ہے کسی صحابی نے کہا یا سنا دیکھیں صبر ذکر شکل میں رہے ہیں یہ قرآن لے کر کے جنگل جا رہا ہے فرمائے چپ رہا ہو تم نفل میں مشبور ہو وہ فرد میں مشبور ہے وہ اپنے بیوی کو نفکے کیلے جا رہا ہے جو اس کے فرد ہے ہے کہ نہیں فرق ہوا ہے سمجھ دے گئے دین ہمارا فارم پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ فارم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فہیم سے آپ کے فارم بھی بہت سے چیزیں ہیں بہت سے چیزیں ہیں بہت سے چیزیں نون ملکل میں مائس رو مائن تبینے مدربی مائن نہیں ہے بہت فہیم اوہ کی مثال شاہ عبدالعزی صاحب نے ایک سنا نیتا ہوں جب خانے کعبر تیار ہوا حجر اسور رکھنے کے بارے کون رکھیں کون رکھیں کون حجر اسورت کو وہاں اپنی جگہ پر رکھیں کون کتابوں میں یہ شاہ صاحب نے حضور کے فرم پر مثال دیا ہے اور بھی مثالیں ہوگیں ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حالکہ نبی نہیں تھی فاہم تو تھی نبوت نہیں تھی لیکن فاہم تو تھی آپ نے چادر مکھایا اوہ پتھر کچھ چادر ہے چادر کے اوپر رکھا سب کمیلے کے لوگ بیٹھے تھے کہا آپ نے پکھلی چادر اوہ پتھر رکھ دیا کہا لے چلی ہے لیکن اکرم میں آتے ہیں حضور کا گواہ رکھ دیا یہ حضور کے فرم میں مثال دیا ہے فرم چیز کو اچھے کرینے سے آلا کر لینا ہے حاتیم کو بہت چاہ لے کہ حاتیم کو کعبے میں ملا دیا ہے یہاں راستہ ہے کہاں کہاں نہیں جیسا پہنسے تھوشیر ہے وہ بہت سہینوں نے کہا کہ کھانے کعبے کے درواز نیچے کھا دیا جائے حضور نہیں پسند کیا ہمارے حضور کہاں نہیں جو مُتقدل مُتقدل جو انہوں نے کیا ویکی تو قوم ابھی جدید آہد ہے ہاتیم کو بارے میں ادھر وزار بات کرنا چاہتے ہیں قوم جدید آہد ہے یعنی ایمان میں ابھی بہت کل نہیں ہے اس کو اس سے اس کر ہو جائے گا تو قوم کو پتہ میں نہیں ڈالو کچھ لوگ تھے مولانا بڑے لوگ تھے مجاہد پہلے جا کر کے انہوں نے کوئی تھی اے بعد خانہ سمجھے یہ نام نہیں جو گا اس کو میرا دیا پتہ پڑھے معلوم ہوگا اسی وقت میں نے کہا تھا اسی وقت میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو چاہا کہ اس کو ملا دیا جائے کعبہ میں ملا دیا جائے بنا دیا کعبہ سمجھے حتیم جو گئے اس کو ملا گیا کعبہ میں خود نے فرمایا کہ قوم جدید اور آدھ ہے ابھی ایمان میں ابھی اس نے نہیں رہی ہے اس کو بدات نہیں کہہ لگی کہ ہماری قوم کی مسلمان وہ بڑے گی آئیں گے اب وہ قوم تو بڑے گی جائیں گے میں نے کہا کوئی چیز تھی تو کونوں نے گرانے پڑے کیا درودہ میں اسی وقت کوئی قوم ایک ہو گئی ایک من علمہ دهمان عکبہ ایک من علمہ دهمان عکبہ ایک من علمہ دهمان عقبہ وَوَا دَحوستۀ سطح و عدب جو کوئی ملتا ہے عذاب سے ملتا ہے جتنے ہمارے مشاہد بڑھے ہیں عذاب محمد قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوئی تھی کل لکھنو سے دلی تک جانے والی تھی نہیں ہے وہاں ایسا ایک واقع ہے اور سید شہید کہا ہے ان کو یہاں سے راہ مدری سے گھوئی تھی ہے جو کیسے اور وہاں سے شہایئےricken ہسانت ہے ملہ کی نہیں ۔ وہ شہید، زیادہ عمر کے تھے، شہید کم، لیکن نسمت سے باطنی کے وجہ سے چھک گئے، یہ چھکا ہوں گے۔ وہ اسے بیانی کرنا ہوں وقتبی سبیر ملانہ آمین ہے اسے جو رہتا ہے وقتبی سبیر ملانہ آمین ہے وہ نسبت جھکا دیتی وہ کاسن سا کو جھکا دیا حضرت 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 ساکھ سامنے وہی جو قطب الاتات تھے جھکا دیا ان کو مصطحیت تھے یہ لوگ ہنج جتل اسلام تھے حکیم ال امت تھے مولانک محمد سلام علیہ آباد ساتھ اسے فرموسیت کے ساتھ کتابیں کسف کھانہ سامح ہمارے ہائے ہوا اجیز ہیں حضرت رہاتیں ابہ زمانہ آدمی ایشید تھے کذابیں تھیں میں نے کہا حضرت یہ بڑے آدین تھے کیا ہے وہ ہمیلے ساتھ کتاب ہیں ملکو دکھانہ کے حفرات کریں حضرت نے مجھ سے وسیعت کیا کہ کتاب خریدہ ہے اس کے حفرات کرنا مام اس بارد ساتھ اور ایک چیز کے بارے میں کہا ہے یہ نماز ہے وہ نہیں کہوں گا بھی بارے کے حضر کہا بھی بسیر جائے یہ تو کھانے کے یہ پاک جائے بہر آرے تو عدب کی کہنا ہوں عدب کی حضر مآقہ صلی اللہ مائش مائش صاحب شہید کی بات ہے سیئے صاحب عمر میں اچھ پہتے تھے وہ بڑے تھے لیکن نسبت جو حاصل تھی اس کے لئے اپنے قلیوں کا دیا سیئے صاحب شہید صاحب کی اگر شہاب دل عزیز صاحب بھی بڑی تعلیف کے حضر دیتے سیئے صاحب کی پڑھے لکھی مسئلہ یادی بھی نہیں تھے سیئے صاحب ڈالی بھی نہیں تھے ایک آدمی بات مجھے بہت پسا رہی یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں جانا چاہیے میں جاتا ہوں میشہ جاتا ہوں نہیں ہے ان کی روی بولنے علی بیان تو خود مستخی نکھا ہے لیکن سیئے صاحب کی جگہ ہے اب بھی محمدین احمد اللہ جاتے تھے مجھے میں دیر تن تروازہ بند کر کے راتے تھے اور کھانا کعبہ کے طور پر مجھے بروائی باری چھلی رہا ایک باری پیچھے گر کھا ایک باری بھی بھوئی چھے مینار رہا نہیں ہے تو بہت گیا ہے اللہ تعالیٰ مہر کے فیوی برکات صاحب نکمال اب بھی جانا چاہیے بہت گماں مشایق وہاں رہا ہے مشایق رہا ہے وہاں جہاد کے قافلہ وہیں سے نکلا ہے جہاد کر رہا ہے وہ جگہ ہمیں گئے تھے تو کچھ ہم کچھ ایسی تھا جہاں پھر پھر سمیل لگی ہوئی چھے کہ اسی پر مجھاہ دین کے لئے چاولے دال دال دیتا تھا صاحب نکال بردن وہاں رہا ہے جمعہ کچھ کر رہا ہے صاحب نکال ہاں رہا ہے کچھ دیتا ہے بہت گاہ بہت گاہ بہت گاہ بائی سوائی صاحب اور مارا امری صاحب یہ نہیں گوھیان بھی ایک تھے ان جہانی اصحیل صاحب سے کہا آپ کو دو رکار نماز صحابہ سے پڑھا دیئے صحابہ سے دو رکار نماز صحابہ سے پڑھا دیا وہ انتہانن تھا کہ وہ سید صاحب کی تعلیق کرتے ہیں سید صاحب کے باہر عبدالعزو صاحب یہ آتی ہے سید صاحب کی نا سید صاحب کی تعلیق کرتے ہیں انتہان دیا اس سے نہیں علیم ہی نہیں تھے یہ سفردست اورما میں سے تھے اگرام شہید کے بارے میں جانتے ہیں کہ شاہ و اللہ تعظیم شہد ہے یہ شبیر کو یہ دیکھیں یہ من سب اے معمد جو جرے کا سناتا ہے کبھی گالمونونک ہی ہیں من سب این محمد ماما اگنگوی نے محمدی کو حقیقت رب پیس کو دیا تا من سب این محمد بار ان رن نے جہاں دیا جہاں غاس سے یہ ساب ہم دور کہ اللہ ماہت پاہت اچھا ہے وہ بھی کہہ اچھا ہے۔ ایسے ہمارے صاحبی دل فرمایا ہے کہ جائیے دور کا نماغہ دوری کا وضو سنت کے بعد اب کر لیے جائیے دور جائیے دوری کا وضو سنت کے بعد اب تو کر لیے جائیے دورے دور سنت کے بعد تو ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیو کرتے تھے کیسے وضو کرتے تھے روتے ہوئے کبھتے ہوئے کسی طریقے سے وضو کی ہے کسی طریقے سے چاہتے ہیں جو وضو کرتے ہیں یہ سنگ رئی بنے ہوا دیر کے بعد دوہر کا نماز پڑھیں پڑھ چکے کہ یہ کوئی نماز ہے اس پڑھنگ مطابی نماز ہم نے پڑھیں یہاں پڑھیں دورگت پڑھیں پڑھتے پڑھتے صبح ہو گیا لانے ہوگی جو نو آدھے پڑھتے رہے اور کہا بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے ہم کو توبہ کرنا چاہے توبہ کریں توبہ کریں کہا صحابہ کی نماز سنت یہی ہے وہ بالاسحار ہوں یا سفر ہوں رات بھر عباد کرتے تھے اور صبح کوئی سفر کرتے ہیں یہی تو ہمارے بھر عباد کریں یہی تو ہمارے بدھگا دین اکابل یہ بھی تھے کتابی بھی دیکھیا جی احوار بھی دیکھیا جی سجاہت و بہر وی جہاد وہ بھی دیکھیا جی اللہ تعالی ہم سلوں کو صحیح رہے سیرت اس طرف پر چلنگ کی تو فیرد ہے کب سے معلوم تو جانتے بھی نہیں کچھ نہیں جانتے ہوں کچھ بھی نہیں جانتے اپنے نفس کا معاملہ ہوتا ہے تو سب اپنے طریق صحابہ کے اپنے حقابی کے طریق کو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو بیت ہی بچھلتے ہیں اسلام نام ہے پہا اور رمیدان منشب میں گردن بنیادن با اطاعت یہی نا یہی ہے گردن بنیادن با اطاعت اطاعت کریے گردن کو چھوڑا دینا یہ کہا ہے اسلام اسلام کی طریق مرمیدان مجھے بھی ہے ہر صدرہ رفاعی فرماتے ہیں خلاف طبیعت کام کرنا یہ ہے اسلام طبیعت چاہتی ہے کہ ایک آدمی کو سلام کریں شریعت کا تقادہ کی سلام کریں طبیعت چاہتی کی نہ کریں کیوں ہی یہ من سے چھوڑا ہے پیچھی بینا پر شریعت کا تقادہ ہے کہ تم سے میلے سے سلام کرو طبیعت کا تقادہ کی نہ کرو چھوڑ دیو طبیعت کو سلام کرو صدرہ کی مقدم کر گئے یہ مثال کونسے چھوڑ دیو طبیعت کا تقادہ کی سلام کریں چھوڑ دست سے مبارک باہر آگیا تھا حدود صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی مجھے کچھ نہیں ہے ہم نے کہا کچھ نہیں ہے سب کی رہے سب جانتے ہی نہیں کیا ہے شریعت کیا ہے طبیعت تو یہ اندت تعریف ہے سب میدان اندتہ آپ نے اتر ہی پڑھاؤ گا گردہ نے حضر بہت آت اب یہ بھی ایک یاد کھلی گی آپ دو میدان سرائیت یہ بھی سرائیت یاد ہو تنکو بھی پڑھاتے وڑھاتے ہوگی تنکو مادمین نہیں اتقاف گردہ بنے حضر بہت آت خلافی طبیعت جو چلپائے اس کے خلاف کرے گا خلافی طبیعت کے خلاف اللہ تعالیٰ ہم سننگو خلافی طبیعت کے خلاف حضر مہار رحمت اللہ صاحب میں حالی صاحب میں توہر سے اکتراف ہو گیا تھا سولیت یومانسے کی شسری میں حضرت حضر حضر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں کسی کتاب کے روکتے ہیں کسی کتاب کے جانے ہی کہتے ہیں اس کو ایدار الحق کو روکیتے ہیں ایدار الحق دیکھیں چونکہ ہمارے اصول میں سے قانون میں سے کہ کسی کتاب کو ہم روک نہیں سکتے یہ اتنی اہم کتاب ہے رب میں عیسائیت کے تو دیں بے آجی حائی صاحب اسے کسی بات میں حائی صاحب نے کہا مولی رحمت اللہ سولیفی اگر معنی وہی ہیں مولی رحمت اللہ اگر تمہاری جانے سب محسید توڑکے تم مدرسہ بنا دو حائی صاحب نے کہا دائنے کی طرف ہے مستقبات آپ پر مولی بات بند تین دن کے اندر حضرت معار رحمت اللہ صاحب تشریف لے گا حضرت حائی صاحب نے حاجی جو کرتی ہوئے معاف کریں حضرت حائی صاحب کہا ہاں تم جیت گئے اب دیکھیں یہ بھی بات ان کا جھگنا پھر زواستم جیت گئے میں جاہل تھا اس مرح پر مجھے توفیق اس کی نہیں ہوگی تم عالم تھے اس وقت توفیق ہوگی کہ تم نے اس طرح بھی سلام کیا اس طرح بھی کلام کیا سمجھے نہیں مولی رحمت اللہ بہت حق ہے یہ نفس کی صلاح ، نفس کی صلاح ، نفس کی صلاح ، بہت بڑی چیز بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گھر مارا نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا نفس ام مارا نفس ام مارا نفس ام مارا مارا نفس ام مارا بڑھنے سکتے ہیں اس کا مارا نفس ام مارا کہتے ہیں vyه لائما نفس ام مارا غلاب سردتت ہوتا ہیں مگر توبہ کرتا ہے اس وقت لوامہ امارہ لوامہ کہو لوامہ اور تیسری قسم کہا ہے مطمئنہ جب اصلاح کرتا ہے لوامگی تو پہنچتا ہے تو اللہ کے طرف سے خطاب نہیں ہوتا جب مقام مطمئنہ تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے مطمئنہ اس لئے رب کچھ کرنا پڑتا ہے اگر دیگرییاں لوگ حاضر کرتے ہیں کوئی قرارہ جا رہا ہے یہ جاتے ہیں دیگری جاتے ہیں پھر دیگری کیلے جاتے ہیں سب پر لکھ کر کے پھر دیگری کیلے جاتے ہیں دیگری کب ملے گی ہم اپنے کالی میں ہمارے دکتورے کب لیں گے جبکہ یہ دیگری ہوگی تو اللہ کہتا ہے ہم اپنے دربار میں اسی وقت بلائیں گے جبکہ تمہارا نفس مطمئنہ ہوگا یا یہ تو ہن نفس مطمئنہ ایر جیئی ہے راضیت مرضی کیا پھر کھلی پھر عبادی پھر کھلی جانتے ہیں اے نفس مطمئنہ مطمئنہ کہتے ہیں کہ نسید جو اپنے کو زمین پر ڈال دیتا ہے اس کو مطمئنہ کہتے ہیں روڈی ہوئی زمین روڈی ہوئی ہے کہ چپل پھر کھل سب لو آتے ہیں جب اپنے کو روڈی ہوئی مطمئنہ برابر کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف خطاب ہوتا ہے کہ یہاں تم کتنی ضلیل ہو ہم آرے دربار کے لائے مطمئنہ برابر کر دیتا ہے مرضیہ اے جو اے رب کا را دیتا ہے مرضیہ پھر کھلی پھر عبادی پھر کھلی جانتے ہیں ہمارے بندوں میں ہم داخل ہو جاؤ بہت اپنے کو مٹھایا تم نے ہم کل زندگی اب دیں گے ہم تم کو انزل دیں گے بہت ذلت مٹھایا تم نے ماتھانی مست ہوئی ماتھانی تجمع کیا ہے ملک سکتا ہے ملک سکتا ہے ملک سکتا ہے ملک سکتا ہے دعا کوئی ہم نے دعا ہاتھی آمین ارشا اللہ افتر ہے اللہ کی طرف چلے جاؤ ہمارے بندروں میں سے بہت لوگوں کا نام یہ ہے کون کو انزلہ سکتا ہے سرابتالعزیہ کے بارے میں آتا ہے یہ چلیا تھی وہ کچھے چھے کہہ رہی تھی کچھے آوازوں سے نہیں کر لئی تھی دیکھتے کہ اے جاں مجھے اوٹا کرے گا میں جاندے گا چلی باتے ہیں اگر آپ اس من مؤمن کو اماننا لگا سکتے ہیں ہم مؤمن انی ہیں مجھے اوٹا کرے گا ایسی انی تسرف روح کرے گا فمن ذہن لأر فمن ذوہ دیانی نار و ادخل جنت فکت فات سائے پرانت کر رہا ہے فمن ذوہ دیانی نار و ادخل جنت فکت فات جہنم سے بجائے لیا گیا ہے جنت میں آخری کے گیا ہے وہ کامیاب ہوگی اس سے بہت کہ کوئی شہدت ہوگی یقین کس برس کروگی کس مہر پر کروگی کلا کر رہا ہے فمن ذوہ دیانی نار و ادخل جنت فکت فاک فمن ذوہ دیانی نار جہنم سے بچا لیا گیا ہے ہم سب نے اسی لیے آئے ہیں مالا یہ استماعی اسی لیے ہے کہ جہنم سے نجات ملے جنت کے داخلے کا پروانہ مل جائے جو بھی کہی جاتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شکل کہا کہ اسی لیے آئے ہیں ہم جہاں چھنے شہید کیا ملے گا کہا جنت سوار بھی گھوڑے پر چھنے چند قدم بکھوڑا ٹھوکر کھا کے گھر گیا ہے وہ بھی شہید وہ بھی شہید وہ بھی شہید وہ بھی شہید کیا پڑوڑوں آپ والے پروانے پھر کھا کے select کوئی حر ninguém ہے کہ بروانہ آپ وال کے شہید کے خرائف کیا ہے اچھ رہے پہ رہے پھر ملے جنہ پھنچے ہیaro optimal pelے کی جنہیں کوnovے پر معلے پھر کہا ہے جنہینا ہے جانہے ملے پھر کہیں قدم میں جانہیا ہے ج metros جونے نکوڑے پھر لگے موڑی رو تو نہیں بیار کرتے ہیں آپ نے ماجید نہیں ماجید کیا رہتا ہے کہا ہاں بھائی باتے سے یہ تصریم کریے مانتا ہے اس سے مرگواز کیا ہو جنت اور دودہ سبا کے کیا ہو سچ کہتا ہوں مجھ آپ ہم گھرمے کا ذکر آگیاں تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں ہم گھرمے بیٹھتی تھی دیشہ ذکر رہا ہوگا میں گھرمے کیسا بیان تھا دیکھا اس سے مرگواز کیا ہوگا جن میں جنت اور دودہ کا ذکر ہو گھرمے آ رہی ہے اب اللہ ایک بات ہے پلی لکھنے ہی بہت ذہین تھی ماشاء اللہ اب یہ کتنا عواز کی تاریخ اس طرح کیا انہوں نے بہت اچھا تھا ایسے اس سے مرگواز بیان کیا ہوگا جن میں جنت اور دودہ کا بھی آ رہا ہو درتی رہتی تھی تاپتی رہتی بہت اچھا تھا جن میں بہت اچھا ہے ایک خواهی اچھا تھا جن میں بہت اچھا تھا یہ بہت بہت نہیں گھنے ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے ملک کو کہا رہا ہے کیا بات ہے کسی سے خوف دلہ ہو گئے کیا ہوا کیا ہوگا جو ہم کریں گے کہا نہیں یہ آیت ہے دو فریق ایک فریق جنت میں جائے گا ایک دوسر میں فضل کرو کہ مکیس فریق بیسے گوں کہا یہ کون کرے گا جب نہیں کہا سکتے جاؤ اپنا کام کروں مجھے آپ رہنے دو جنت فریق میں ہونے دو چھوڑ دیا حکومت کو حکومت چھوڑ دیا اس کے بعد حضرت حاج صاحب فخر و فخر وہی اس قبیل کے ہیں یہ لوگ یہاں کے فارقوئی لوگ اسی قبیل کے ہیں وہ تھانی بھی اسی بھی تھے اور یہ حضرت حاج صاحب فارقوئی ادھمی تھے کرو کہ ادھمی یہاں کے جو ہی فارقوئی لوگ سب ادھمی ہیں حضرت حاج صاحب فقر و فاقہ بے تھے فاقہ پا فاقہ ہوتا تھا میاں رہیٓ میں رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں جی بھی تھے ہم باعتشاد سے دکھر کریں کہ ہم دکھر کریں تو کیا ہوگا وہ ہم کو بلاویں گے میں بیتو اللہ خو کے بیتو شرطان بھی نہیں جانا چاہتا ہم بیت اللہ کو چھوٹا ہے بیت سلطان میں جائیں گے پھر اس کے بات یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم آدم کے بعد جانا تھی نہیں پڑھ رکھ تو توڑ دی رہتا ہے لیکن یہ بات ہے کچھ نہیں ہوئی یہ ہوا کہ اس کا وارث کون بنے اس کا وارث کون وں سے انگیز نہیں پڑھ رکھ پڑھ رکھ پڑھ رکھ پڑھ رکھنے لوگوں نے کہا حضرت عزیل ساکھ اسی خاندان کے بھی ہیں اور یہ زیادہ ہے ان کی چلی آرہی کی ہے کوئی نہیں ہوگی تو ان کا حدثات کہ یہ زیادہ آپ کے نام کی جانا ہی ہے ہم مسئلہ کیوں کہا چونکہ ابراہیم آدم کے اولاد میں سے ہیں یہ بنا پر وہ جعادات کو نہیں ہو کہ نامت ہوتے ہیں کہ اب میرے جد انجل نے اس جعادات کو چھوڑ دیا تھا میں کیسا اس کا فرزند ہوں جو اس کو پورکر لکھو پھر پھر پاکا کو روارے کیا آج یہ کہ کیا حال ہے ہم نوکا کم سب سنو تو کم ہے عبرت تو ہو کہ دوسری جعادات ہر کی ہو کہ رہے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ان کو اتفاق نہیں ہیں ان کو اتفاق نہیں ہیں کس کی جعادات کو کھا رہے ہو ایمان اور دین الگی چیل ہے این زمینہ آسمانے دیگرس غیب رہ عبرے و بادے دیگرس این زمین کے عبرو باد اور ہی ہے غیب کا عبرو باد اس کا عبرو باد ہے اس کا عبرو باد ہے غیب رہ این زمینہ این زمینہ دین کے زمین این زمینہ آسمانے دیگرس ہے غیب رہ عبرے و بادے دیگرس ہے غیب کے لیے عبرو باد ہی ہے سب نہیں ہے وہ تو سراسر کیا ہے سلم ہے تمانینٹ ہے سورہ ہے مسالت ہے انصاف ہے عدر ہے یہ ہے غیب رہ عبرے و بادے دیگرس ہے اللہ تعالی ہم سب لوگ ہے دین کا شہدائی بنائے ہیں دین کا آمد ہے ہم سب خیل ہے کوئی کسی میں کوئی کسی میں ہم سب خیل ہے جہاں تو ہو جاتے ہیں ہرام لوگوں آپ نے پیر میں نہ لاخر ہو رہے ہیں بڑی ظلمت ہوسکے اندر ہے حلال لوگ میں بڑی نورانیت ہے جو بند کے علماء کی ایک دعوت کی ایک موہیاں نہیں امیر روایت میں پڑھتا ہی نہیں اس میں آئی سب لیکن رکھ تو بھائی پوچھا یہاں بھی تاکہ دیکھ رہا دیا کروں میں پڑھے ہوئے ہوں یہ نئی خرید کے لئے آنڈا یہ کہ یہاں بھی نہیں تاکہ دیکھرات میں بھی یہ لکھا ہوا حضرت تھانویں ہی لکھیں اور مولی لوگیں کہتے ہیں کہ یہ کہاں روایت ہے میں نے کہاں ہمیں روایت پڑھے ہیں وہ کھائی کھائی ہمیں نہیں ملے گئی یہ ہمیں روایت میں ملے گئی روایت میں ملے گئی دعوت کیا کاؤڑی 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 اکھلے تاہم اے رسولو کھاؤ تیبات میں سے عملے سالے کرو سری رابط قدرگاں وہی فرماتے ہیں کہ عملے سالے مرتب ہوتا ہے عملے سالے مرتب ہوتا ہے عملے سالے مرتب ہوتا ہے اکھلے تیبات پر یہ تیبات ہوتا ہے تو عملے سالے حدیث ہے اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا پہلے تیبا جائے و علم نافیان و عمر حیث ترتیب ہے کی نہیں اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا و علم نافیان و عمر متقبلہ اللہ سالہ ہم سب نوکو ان تعلیمات نبی پر تعلیمات کتابی پر عمل کی تو اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا مینی اثر و رسکا ضیبا اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا مینی اثر و رسکا ضیبا پر عبادی بس پر یہ لیتی ہے ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا اللہ تعالیٰ ہم سب نوکو رسکی طیبی دے عمل نافید دے عمل مقبول دے کسی دعا مدہ ہے اللہ مینی اثر و رسکا ضیبا و علم نافیان و عمر متقبلہ تینوں چیزیں مطلوب ہیں اللہ کو پسند دیدہ ہے جس کے طیب کھاؤ اللہ خوش ہوگا اللہ اثر و رسکا عمل کی توفید دے گا عمل نافید دے گا وَتَّقُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اللہ سے درو اللہ تم دو علم دے گا وَتَّقُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ لکھا خوغان لکھا ہے لکھا خوش ہوگا اگر ہے عمل دے گا بلدو سے دیکھانے لوگوں عمل دے گا اللہ علم نافید دے گا اللہ تعالیٰ بہم premi عالمان جو شخص عمل کرے بلدد بہمارا جانو کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی نجانی ہوئی چیز سے اس کو مشرف فرمائنے اللہ ہم سمروں کی علم دے مل دے تقوی دے میرونی ہے سب چیزیں بہت ہی بر بر ہیں جو کرے گا بل سب وہاں پائے گا ہم کریں گے ہم کو ملے گا آپ کریں گے کوئی وہاں تفریق نہیں ہے جو کرے گا پائے گا بہت سے باد بادشاہ ہو کچھ بھی ہو یہ نہیں کرے گا وہاں کچھ ہی چیزیں گے کچھ نہیں بھیں گا کچھ بڑا جانے کوئی دے زیانی چیزیں پیڑے گا اے تو شاید گیا ہوگي